بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلا اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو پہنو بھائیوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ لا تاکہ آپ کی تمام پرشانی دو تکلیف وں کو ختم کر اسی دعا کے ساتھ ایک اور دعا کرتی چلتی ہوں کہ لا تاکہ آپ کو عملیات کے دنیا میں بلنگ اور بالا کر دیں عملیات کے دنیا میں کسی چیز کی کمیل ہے آپ کی عملیات پورے کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلی میں آپ کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ پسند کیا اور میں نے آپ کو پتہ ہے عملیات کی دنیا میں جب میں نے ایک ایسے ہی کیونکہ میں آمن باہر کی جو بچے ہیں یا باہر کے جو لوگ ہیں ان کو ان میں قرآن پڑھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ آج میں آپ کو ایک باپ بتا دیتی ہوں کہ میں لائف بچوں کو قرآن پاک پر پڑھاتی ہوں اس کے لئے ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی فیملی باہر ہیں اور انہیں بچوں کے قرآن پر پڑھانے کی ضرورت ہے تو وہ ضرور رابطہ کریں ٹھیک ہے اگر آپ مجھے بتائیں گے تو پھر میں آپ جو آئی ڈی ہے وہ آپ کو سینٹ کر دی جائے گی اگر بچے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں دیکھیں خواتین جو اثر پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ ہے آپ ان کی عمر جو ہے چودہ سال سے لے کر یا سات سال سے لے کر اسی سال کی عمر تک خواتین جو ہیں قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہیں حدیث وغیرہ یا شریعت کی جتنی بھی مسائل ہیں پوچھ نا چاہتی ہیں تو ضرور رابطہ کریں اور دوسری جو بچے ہیں خاص کر جو لڑکے ہیں یا بچے ہیں تو ان کے لئے صرف سات سال سے چودہ سال کی عمر تک ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اون لائن بھی تو اگر آپ کے کوئی عزیز و کاری باہر ہیں تو اگر آپ ان سے رابطہ کر کے ان سے کہہ سکتے ہیں قرآن پاک جو ہیں پڑھا سکتے ہیں میں نے ایسی ویڈیو دیکھی کسی نے کہا خواتین جو انسی ہیں وہ عملیات کی دنیا میں نہیں آسکتی تو مجھے بہت زیادہ سو 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 اس بات کو سن کے پھر اس ہی حواتین کو بہت زور دی ہوں کہ آپ بھی اللہ کی رحمتوں کو نعمتوں کو دیکھو تو یہ بات دل میں نہ رکھو کہ خواتین جو زیادہ بلندی اختیار کر سکتی ہیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے میں خواتین کے خلاف بات نہیں کہہ رہی لیکن مجھے کہتے وہ بھی تھوڑا سا ہو رہا کہ خود ایک اور تھوڑا خواتین میں سے ہوں لیکن ایک تو خواتین جزداتی بہت زیادہ ہو جاتی ہے نمبر ایک دوسرا خواتین جو ہیں لالج کر جاتی ہیں اپنی لالج کو مارے اپنی نفس کو مارے پھر اللہ کی راہ میں آئیں پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو نظار اور اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو نماز دیں اسی کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو آگ جو انوان کا عمل ہے اس کو مد پری بھی کہا جاتا ہے یہ مد پری کا عمل ہے تو یہ پری یہ مل بہت ہی نیا بہت ہی آلہ ہے اس میں امر کی کوئی قیاد نہیں چھوٹے بڑے بزرگ لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور خود آحمد اللہ دیکھ نہیں سکتے اس میں شرائط بھی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو عمل کی دعا ہے وہ سکرین کے پر چلا دی گئی ہے سکرین کے دعا چل رہی ہے تو وہ دعا آپ میں کسی کپی پر لکھ لی نہیں ہے ٹھیک پین سکر پر تاویز بلکل سین ویسے تاویز آپ بنا لوگے ٹھیک بلکل ویسے تاویز آپ بنا لوگے جس ابارت کی آپ زکوت ادا کرنے لگے آپ میں کیا کرنا ہے ابارت کے جو عمل ہے صرف آپ میں ابارت جو سکرین پر چل رہی ہے تھوڑی لمبی ہے اس کا شروع میں آپ کامل ہے تو بہت ہی نیاب ہے یہ لازم آپ نے کرنا ہے تو آپ نے جو ابارت ہے وہ صرف 21 بار پر گئی ہے بعد نماز عشاء وقت مقرر پر ہوگی اگر آپ نے 9 پجے شروع وقت کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد تو عشاء کی نماز پر گیا وہ اگر آٹھ بجے آپ نماز پر ہوگی وہ بیٹھے ہوگی ذکر ذکر کر لو اللہ کو یاد کر لو اور نو بجے پوری اگر آپ آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے نماز پوری کر تو وقت کی پبندی نہ ایک منٹ زیادہ اور نہ ایک منٹ کر عمل میں یہ بہت ضروری ہے وقت کی پبندی کرنی پہتی ہے آپ میں وقت کی پبندی کرنی ہے دورانی عمل جو عداب و شرائط میں نے آپ کو بتائی ہو ہے وہ لازمان اختیار کرنے ہیں پر صرف جمالی اختیار کریں گے بات زکاعت عمل کو ہمیشہ قابو رکھنے کے لئے روزانہ بلاناغ صرف سات بار کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے آپ میں سیاہ دائرہ بنا لینا ہے اس کے اوپر جو تابیز میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے پر اگر اس کے پر نہیں بنا سکتے تو بھئی شیشے کے پر اپنے ایک چھزا چھ انج کا شیشہ لے لیجئے گا اور اس کے پر گول دائرہ بنا تو پڑھائی آپ شروع کریں گے پڑھائی شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میں جو اپارت ہے وہ صرف اور صرف آپ سات بار پڑھ کر اس شیشے کے پر پر لیجئے کیونکہ قرآنی عمل ہے قرآنی عمل کے جتنے بھی عملیات میں ایک قرآن آئے ہیں جو معلومات کی بات پڑی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ جو نام کی عدد ہیں وہ گیرہ ہیں تو یہ اپنے حلاز من کر لینا ہے اس سے کامی بھی جلدی ہوتی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ ساتھ دیتے ہیں تو چند ہی لمحوں میں آپ کے اوپر خاضرات کا نزول ہو جائے گا پڑی حاضر ہو گی اور آپ صرف اس کالے دارے میں نظر آگی کالے دارے میں آپ خاضرات جادوی سیاہی لگانی ہے میں نے اپنی کچھ دن پہلے ایک جادوی سیاہی پوسٹ کی ہے میرے چینل پر جائیں ری لوڈ کریں تو آپ کو جادوی سیاہی دینور کے پر لکھا ہوتا ہے دیکھیں میری بات سنیں مجھے اتما زیادہ ان چیزوں کا نہیں پتہ نہیں ہماری مدرس والے کو پتہ ہے یہ یوٹیوب کیا ہے لیکن وہ اپنی طرف سے جو ٹائٹل دیتے ہیں تو وہ ایک ہی ٹائٹل دے رہے ہیں مخصوص ٹائٹل دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہر ویڈیو پر مکمل ٹائٹل نہیں دے رہے ہیں وہ ایک مخصوص ٹائٹل دے رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اپنی جو اردو میں لکھا ہوگا وہاں سے آپ پہا کریں بہت لوگ مجھے اجازت کا طریقہ بتائیں اجازت کی ویڈیو نہیں مل رہی اللہ اللہ واسطہ میرے چینل پہ جاؤ چینل پہ جاؤ تو ہر ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی اوپر ہر ویڈیو کے اوپر اوڈو میں کیوں لکھا گیا ہے تھمنل کے اوپر اوڈو میں کیوں بتایا گیا ہے کہ اس چیز کریں یہ آپ سہولت کیلئے بتایا گیا ہے تاکہ ٹائٹل کو میں دیکھو آپ صرف ویڈیو کو دیکھو ٹھیک تو آپ سمجھ جائے کہ ٹائٹل نے کیوں ایسے کیا لیکن جو میں تھمنل بناتی ہوگی میں خود بناتی ہوں تو کبھی میری جو ٹیچرز جو زیادہ نالیج رکھتے ہیں چیز وں تاویز اوپر دکھا رہی ہوں بلکل ایسا سیم تیار کر کے آپ میں اس کے اوپر بھی دکھ لینا ہے تاویز کے اوپر ہر طرف توش توش لکھا ہوا ہے جو چورس خانہ بنا ہو اس میں توش لکھا ہوا تو یہ پہلے توش کے اوپر بھی آپ کو لکھا بھی آئے گا توش 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 تنسیل تنسیل کماس کماس اس طرح ہی آئے تہای میں بھی آپ کو بتا لگ جائے گا جب وہ پری حاضر ہو ان سے بات کے عدد سے اسلام کرے کیونکہ یہ جناتی شناتی تو ہے نہیں نور کی پڑنی ہے کیونکہ آپ ان کو عدد سے اسلام کرے عدد سے بات کرے چاہے مرد حضرات میں ہوگی چاہے لیڈی صدر جو آپ ذہن پر رکھو تو اس میں حاضر ہوگی میرے جانے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو ایک ایک بات مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ روی میں نے روی اس لیے کہا تھا کالی مرچوں کو چھڑک جو کالی مرچوں باری ایک پیس کر اور روی کو گھلہ نم کر اس کے اندر کالی مرچوں کو تھوڑا سا ہل چھوٹکی کالی مرچوں ڈال لیں تاکہ میرڈ سی ہوجے تو وہ ایک سپن سپن جائیں گے وہ اپنے جو کالی میں رکھ بلکہ آپ لئے فائدہ ہے کیونکہ اکثر دفعہ ساتھ ہے کہیں آباز امچی سی کوئی آباز سے آجائے تو آپ دہان فوراں پرہائی سے اٹھ دوسر جا سمجھو پرہائی کا جو اندرون ہمارا ساتھ تھا وہ ٹوٹ گیا تو کانوں میں رکھیں دیکھیں پھر کالی تھوڑی بلکہ بلکہ رکھتی میں جاہر بچوں کو پرہا رہا کہ دماغ میں بچے پرہ رہی رہتے ہیں تو اکثر دفعہ مجھے پرہائی کے وقت ایسی چیزیں کرنے پڑتی ہیں اپنے آپ کو مکمل چیز کے طرح گامزن کرنا پڑتا ہے تو آپ بھی لازمان کیجئے گا بہت زیادہ کچھ خراب دی تو میں دوبارہ پھر وہ حمزاد کے نایاب جنس ہیں دوبارہ سے پوسٹ کریں گی بلکہ بقائدہ ان کی عبارتوں کے ساتھ کیونکہ پریشان نہ ہو اسی نسائی اجازت دیجئے اکتنا بہت زیاد رکھے اللہ پر کرنے کی تطفیق اتا فرمائے اللہ پر سبز نام کی یہ دل سے آتے ہو دعا کرتے ہوں امی کامیابی کے دعا کرتے ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرے جس سسکائبر ہیں میرے پہن بھائیں ہیں تو بھی میرے دل سے دعا کرتے ہوں مجھے خوشی ہے بہت سے مجھے کمنٹس بھی آتے ہیں آپ پوچھ رہے اللہ بھائی خوش ہوتی ہے کہ کوئی تو کہیں نہ کوئی لوگ تو ہیں جو مجھے دعا دیتے ہے اور مجھے یاد رکھتے ہیں اتنی دعا کی ضرورت ہے اپنا خیار رکھیں اگر چینل کو سسکرائب کر لیں یقین مال میری ویڈیو کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اور لائٹ بھی کیا جاتا ہے لیکن سسکرائب نہیں کرتے تو گزاری شئر اس کو سسکرائب کریں تاکہ فورا آپ کو ایک دن سے نوٹیفکیشن تک پہن جائے کریں جاتے اپنا خیال دکھئے اللہ حافظ اعوذ باللہ مینے شکل